ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ تو بھارت کی بات میں بات یہی کی موڈی سرکار کی کرشک رانتی پر اتنی ویاپک بھانتی کس نے پھیلا دی ہے کسانوں کے حد کے لیے سرکار جو بل لے کر آئی ہے اس میں کس نے ویروت کی آگ لگا دی ہے وپکش تو وپکش یہاں اپنوں نے کسانوں کے آگروش کو اور ہوا دے دی ہے کیونکہ ہر سمرت کور کے استیفے کے بعد پنجاب، ہریانہ اور پشنی مطلب دیش میں کسان کروہ سے اُبال مار رہے ہیں جبکہ خود پردان مندری موڈی نے صاف کر دیا ہے کہ کسانوں کے حد سے کوئی سمجھوٹا نہیں ہوگا تو کیا صرف ویروت کے لیے راجنیتک طور پر ویروت زیادہ کیا جا رہا ہے مردان مندری جھوٹ بول رہی ہے موڈی جی جھوٹے ہیں، میں بہت جمبہ واری سے کہتا ہوں ہماری یہ سرکار کر رہی ہے اور یہ بھاتی بھاتی کے بھرم پھیلا رہے ہیں بھرم تو ہے بھرم جال بھی ہے ویروت کا مایا جال بھی ہے جس کے چلتے کسانوں کا سڑکوں پر یہ حال ہی ہے ہریانہ سے لے کر پنجاب تک امبالہ سے لے کر امرسر تک بوال ہے ویروت کا سوال ہے اور اس سوال کے باسطے گاؤں گاؤں سے کسانوں کی ڈولیاں نکل چکی ہیں یکی مانی کسانوں پر لاتھیاں تر چل چکی ہیں مگر سوال یہی کہ پڑھتے کورونا کے اس دور میں ایسا کیا ہو گیا جو کسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کر رہا ایسا کیا ہو گیا جو کسان آندولن کی آخار میں سیتھے سیتھے موڈی سرکار سے ٹکرا نے نکل پڑا ہم نیتا بناتے ہیں نیتا ہمیں کسان نہیں بناتے ہم اپنی جمین کے اوپر پیدا کر کے ہم اپنے بچوں کا اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کا اپنا پالن کرتے ہیں اور وہ ہی جمین نے ہم سے چھینی جا رہی ہیں کس نے حق دیا موڈی کو کس نے حق دیا کھٹر کو اور کس نے نیلویج کو حق دیا کہ وہ ہماری جمینوں کا وہ گرے آدھا دیش نکالے اچانک سے ایسا کیا ہو گیا جو ہزاروں کسان بھرنے پر سرکار پر بار کرنے کو یہ تینوں قانون ایسے ہیں کہ پورا ہندوستان دباہ ہو جے گا اگر یہ قانون لاغو ہو گئے تو تو پھر ایسے میں یہ تصویریں اور یہ حال بڑھتا جا رہا ہے بوال اور اس پر لاکھ ٹکے کا سوال سچ میں ایسا کیا ہو گیا جو موڈی سرکار کے کیبینٹ منتری تک کو اس دیفہ دینا پڑ گیا چھے سالوں میں میں اندر رہ کے پیچھے سے چھک چھپیتے اپنے ہر طرح سے پریشر ڈال کے ایسے کئی کام کروائے نے جو پنجاب کے اتناس میں نہیں ہو سکے اور یہاں بھی میری یہی کوشش تھی کہ اندر رہ کے میں پریشر کراؤں لیکن جب میں کسانوں سے معافی مانگتی ہوں کہ میں فیل ہو گئے اس کام میں جب میں فیل ہو گئی میں نے دیپا دیا کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا ویروت کیا اور آگے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اب لڑائی بھی لڑوں گی جہاں تک جانا پہ لڑائی لڑوں گی تو تراصل ہوا یہ ہے کہ وپکش کی سیاست سنکٹ میں ہے بادل کی وراثت سنکٹ میں ہے اور سنکٹ اس بات کا کہ کسانوں کے آگ روش کو جھیلا کیسے جائے بدلتی ہوئی بزاں میں راجنیت کی چالوں کو کھیلا کیسے جائے سرکار کا یا کسان کا ساتھ دینا میرے لیے بلکل صاف تھا کہ میں ان کا ساتھ دوں گی جن کے کر کے آج میں ادھر پہنچی ہوں اور جو یہ سرکار چاہے بھلے منشے سے کر رہی ہے جن کے لیے کر رہی جو ان کو بھلا نہیں نظر آرہا تو میرا فرض ہے کہ آج میں ان کے ساتھ لڑوں تو دراصل موڈی منتر منڈل سے پہلا بڑا استیفہ ہوا اس لیے کیونکہ موڈی سرکار سنسد میں دیش کے کرشی میں کرانتیکاری بدلاؤ لانے کے لیے ایک نہ ہی تین تین بل لے کر آئی ہے پہلا کرشی اوپج وانی جی ایوم بیاپار بل دوسرا کسان مولیا آشواسن اور کرشی سیوہ بل اور تیسرا آوشک وستو سنسودھن ویدھیک دوہزار بیس اور تینوں بل سیدھے سیدھے کسانوں سے جڑے ہیں کسانوں کے حد سے جڑے ہیں جس میں سے دو لوگ سبھا سے پاس بھی ہو چکے ہیں لیکن کسانوں میں یہ فیلا دیا گیا کہ یہ بل کسانوں کی بربادی لے کر آئے گا دیش کے کسانوں کو برباد کر کے چلا جائے گا کسان کے کھیت میں یا پونجی پتی کے گودام میں جا کر پسل بیچ دی پڑے گی تو لاکھوں کروڑوں جگہ اور ہر کھیت کے اندر آپ نیونکم سمرتن ملے سنشت کیسے کریں گے موڈی جو یہ اس سے بڑی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی پردان منتری جھوٹے ہیں وہ کسان کو دکھ بھرمیت کر رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کسان میروڈی ہے اور وہ نیونکم سمرتن ملے کی پوری پرکریہ کو دوڑ کر کسان کو پونجی پتیوں کا گلام بنا رہی اور کانگریس کی وپکشی سیاست نے ایسا بگل بھوکا ہے کہ اب کسان منائے نہیں مان رہے ہیں جیسے سی اے کے دوران یہ بھرم پھیلا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو دیش دن نکال دیا جائے گا ٹھیک ویسے کسانوں میں اس بات کا پرچار کر دیا گیا کہ بی جے پی سرکار کا یہ بل کسان کو بربادی کی طرف لے جائے گا اور کسانوں کا گصہ اس قدر بڑھا کہ اسے کابو کرنے کے لئے خود پردھان منتری مدی تک کو سامنے آنا پڑا اور کہنا پڑا اب یہ دوس پرچار کیا جا رہا ہے کہ سرکار کے دوارا کسانوں کو مس پی کا لاب نہیں دیا جائے گا یہ بھی منگڑند باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کسانوں سے دھان گہوں اتیادی کی خرید سرکار دوارا نہیں کی جائے گی یہ سراسر جوٹ ہے لیکن دکت کی بات یہ ہے کہ کسان تدھان منتری کی باتوں تک کو نہیں سنوے کسانوں کی ناراضگی دور کرنے کے لئے سرکار جب تک بل کے بارے میں کسانوں کو کچھ سمجھا پاتے ہیں جب تک اپنی ساری باتیں کسانوں تک بخچا پاتے ہیں تب تک اسے سب سے بڑا جھٹکا بیروڈھی نہیں بلکہ اپنوں نے دی دیا سہیوگی دل نے وہ جھٹکا دیا اور اپنی سیاسی زمین کو کھسکتا دیکھ اقالی دل سے منتری ہر سمرت کور نے ستیفہ دے کر سموچی موڈی سرکار کو سنکٹ میں لادیا آج میں نے اپنے دیش کے کسانوں کے پرتی فرض ادا کیا ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کل پارلمنٹ میں جے آپ نے سب کی پارٹیوں کی سنی ہوئے میں کہوں گی 80% پارٹیوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے دراصل سخبیر بادل کی پتنی ہر سمرت کور کے ستیفے کے پیچھے کا کھیل یہ کہ پنجاب کے کسان بل سے ناراض ہیں ایم ایس پی کو لے کر آشنکی تھے اور اسی آشنکہ نے اکالیوں کی زمین کو رہلا کر رکھ دیا تو پھر ایسے میں اسے دکھاوا کہیں یا پھر میڈم کا چھلاوا سرکار سے اسطیفہ دے کر کئی سوالوں کو ان کو نے چند دیا کورپیٹ ہاؤسز ملٹینیشنل کمپنی کو کھلی ازادی ہے اپنی منڈی بنانے کی اور ان منڈیوں میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے منڈی سرکار کی ہیں وہاں ٹیکس لگتا ہے وہ اور وہ ایسی رہیں گی کون آستے آستے کیا ہوگا کہ یہ کورپیٹ ہے یہ کسانوں کو خبجہ کر لیں گے گریب کسان ہے کیا کوئی گریب آدمی امبانی یا ڈانی سے ایک لڑائی لڑ سکتا ہے اور یہ جان سکبیر بادل صاحب کو اپرابت ہوا جب بل لوگ سبحہ میں پاس ہو گیا اور راجی سبحہ میں پاس ہونے کو چھے مہینے پہلے جب سرکار ادھیا دیش لائی تب بی جے پی کی سب سے پرانی سہیوگی ہونے کے ناتے انہوں نے اوف تک نہیں کیا تھا مگر کانگریس کے بھروت کی لہروں پر اوبال مارتے کسانوں کے بھروت میں ان کی زمین کو اہلا کر رکھ دیا اور لگاتار پنجاد میں پرتے کسان بھروت کیا گیا یہ ٹھٹک گیا کیونکہ کسانوں کے من میں بھرم کے جال کو بچھا دیا گیا تھا جبکہ سچائی یہ ہے کہ بل کے آنے سے ایک دیش میں ایک بازار کی پرانالی لاغو ہو جائے گا کسانوں کو اپنا مال بیچنے کے لیے صرف منڈیوں کے بھروسے نہیں رہنا ہوگا بل پاس ہو جانے سے اڑھاتی اور بچولیوں کا کھیل ختم ہو جائے گا کسان دوسرے راجے میں بھی جا کر اپنا مال بیچوائے گا کسانوں کے ہاتھ میں زیادہ اور سیدھا پیسہ آنے لگے گا لیکن کسانوں کے من میں یہ در بٹھا دیا گیا کہ بل اگر آیا تو ایم ایس پی یعنی مینیمم سپورٹ پرائز یعنی جس قیمت پر سرکار ان سے اناج خریدتی ہے اسے ختم کر دیا جائے گا سو زہن میں بھرم کے بھندارن کی عوستہ میں کسان آندولی تھوڑ اور ویرودی سیاست میں اس آندولن کو آگ دی کرونا کے خوف کو بھول کر کیا بورے کیا جوان ہر تفکے کے کسان سرکوں پر نکل کر محلاؤں تک میں مرچہ سنھا لیے کسان کی عورت کسان کھیت میں کام کرتا تھا اور گھر میں کام کرتا تھا اس موڈی سرکار نے ہم بھی باہر نکال دئی ہے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گی ہم بلکل آگے نکلیں گی اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کسان غصے میں ہے لیکن بھرم بھی بھرپور ہے جسے دور کرنے کے لئے خود پردھان مندری موڈی کو سامنے آنا پڑا اور کہنا پڑا ایم ایس پی میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوگا البتہ یہ بلکل کسانوں کو بلندی پر لے جائے گا ہماری سرکار کسانوں کو ایم ایس پی کے ماجم سے اوچیت ملے دلانے کے لئے پرتیبتہ ہے پہلے بھی تھے آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گے تھے ہیں اور آگے بھی پرتیبتہ تابعنی رہیں گے لیکن پردھان مندری کے ساشواسن کے بعد بھی کسان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے بھرمجال ایسا ہے کہ کسانوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے اور کانگریس نیتا تو پرتیبتہ تابعنی رہے ہیں پرتیبتہ چھوٹے ہیں وہ کسان کو دکھ بھرمت کر رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کسان ویروڈی ہے اور وہ نیونتم سمرتن ملے کی پوری پرکریہ کو توڑ کر کسان کو پونجی پتیوں کا گلام بنا رہی ہے بتائیے بھرمجال یہ کیسی سیاست کانگریس کے اسی ویروڈ نے پنجاب میں آندولن کی آگ کو پھیشن ہوا دی دی کسانوں نے کورونا کے اس دور میں سیکڑوں کی پھیڑ جمع کر لی ہے اور دور 20 ستمبر کو کسان ہریانہ میں راستہ روکو آندولن کرنے جا رہے ہیں 24 سے 26 ستمبر کے بیچ بڑے بیمانے پر کسانوں نے پنجاب میں ریل روکو آندولن کا اعلان کیا ہے 25 ستمبر کو پنجاب بند کا بھی آوہن کر دیا گیا ہے جیسے وی پیپلی میں لاتھی چارج گیا اب ہمارے ساتھ کر کے دیکھے 20 تاریخ کو ہمیں بہت پرشانی ہے ہمارا آرتی کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ہمارے بچوں نے ڈگرییاں کار لی بہت پڑائی کار لی کوئی نوکری نہیں کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے ان کے پاس ہمارے پاس اب یہ سرکار ہماری جمعین پر آ گئی ہے یعنی صاف ہے کہ پردھان منطری کے آسکواشن کے بعد بھی بیواد ختم ہونے کی بجائے پڑھنے کی دشاں میں پڑھ چلا ہے اور ایک سچ یہ بھی کہ کانگریس نے بی جے پی سرکار کے بل کا ویروت کیا ہے جسے وہ خود 2019 کے اپنے گوشنا پتر میں لاغو کرنے کا بھروسہ دے چکی ہے مگر اب کانگریس بی جے پی کے اسی بل کا ویروت کر رہی ہے یہ کیسا ویروت ہوا بھائی وہی چیزیں جو اتنے دسکوں تک دیش میں راج کرنے والے لوگوں کے مینی پیسٹوں میں ہے وہی چیزیں بھارتی جنتا پارٹی انڈی اے سرکار کر رہی ہیں کسانوں کو سمرپیت ہماری یہ سرکار کر رہی ہیں تو یہ بھانتی بھانتی کے برم پھیلا رہے ہیں اور یہ سیدھا اور تیکھا حملہ کانگریس پر ہی تھا مگر کانگریس بھی اس بل کے ویروت میں اڑ گئی ہے بات سڑک سے لے کر سنسط تک چل گئی ہے اور اب لوگ سبحامی سمرتھن کے بعد راج سبحامی شیوزینہ بھی ویروت کرنے کی دشاں میں بڑ گئی ہے جو بل جو آرڈینن سرکار لانے جا رہا ہے وہ کسان ہیت کے خلاف ہیں اب سب سے سمجھ سے نرمان ہوگی پہلے پنجاب حریان آج جو بیلٹ ہے پورا راجستان وہاں سرکار کے سامنے اوہان کھڑا ہوگا حد بردیش بعد میں اگر سرکار کنٹرول نہیں کر سکتے تو پورے دیش میں کسان سڑک کر اترے ملکہ کسانوں کے اندولن اور اس پہ ہو رہی سیاست پر ای بی پی نیوز کی پینی نظر ہمیشہ بندی رہے گی ہم کسانیں